بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس ویلکم تو دا چینل ایکسرسائز 6.2 11 کلاس میت 6.2 کا ہری لیکچر قیشن نمبر 11 تک ہم نے پچھلی ویڈیو میں کر لیے تھے اس کے بعد قیشن نمبر 12 13 اور 14 کر کے آج اس کو ہم کمپلیٹ کریں گے 6.2 کو قیشن نمبر 12 قیشن نمبر 12 بھی وہ کہہ رہا ہے فائنڈ نتھ ٹرم آفدہ سیکوینس 4 و 3 سکیر 7 و 3 سکیر 10 و 3 سکیر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایک سیکوینس ہے آپ کے پاس 4 و 3 سکیر پہلی رقم اس کی یہ ہے سیکوینس کی دوسری رقم اس کی یہ ہے 7 و 3 سکیر تیسری رقم اس سیکوینس کی ہے 10 و 3 سکیر تو آپ اس کی انتھ ٹرم نکال لیں ہم نے اس کی انتھ ٹرم معلوم کرنی ہے انمی رقم اس کی معلوم کرنی ہے اب دیکھیں اس کو غور کریں تو یہ جو سیکوینس ہے اس میں بٹے میں تین ہے اس میں بھی نیچے تین ہے اس میں بھی نیچے تین ہے ہے یعنی بٹے میں تین ہر رقم میں موجود ہے تین 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 اسی طرح ہم چلتے جائیں چلتے جائیں تو انمی رقم جو بھی آئے گی اس میں بھی تین نیچے موجود ہوگا یعنی تین تو ہر رقم میں موجود ہے ہی ہے اس کے علاوہ ہر رقم کا سکیر بھی ہے پہلی رقم کا سکیر ہے دوسری کا بھی سکیر ہے تیسری کا بھی سکیر ہے چوتھی کا بھی سکیر ہوگا چلتے جائیں چلتے جائیں جو بھی اس کی انمی رقم آئے گی اس کا بھی سکیر تو آنا ہی آنا ہے. باقی مسئلہ پچہ صرف اس اوپر والی رقم کا کہ یہاں پہ کیا آئے گا. اینتھ رقم جو بھی آئے گی اس میں بٹے میں تری بھی آنا ہے اور سکیر بھی آنا ہے کیونکہ یہ ہر رقم کے ساتھ موجود ہے. مسئلہ صرف اس کا ہے یہ جو چینجور یہ ہے. فور سیnn اور ٹین. تھری تھری کا فرق ہے اس میں. فور میں تری پلس کی ہے سیون سیمن میں تھری پلس کی ہے. ٹین آ رہے ہیں تو ہم صرف اسی کو سالف کریں گے. فور سیمن اور ٹین کو سالف کریں گے اس سیکوینس کو سالف کریں گے اور اس کی ہم انتھ ٹرم جو ہے وہ معلوم کر لیں گے اور اس جواب پر لگا دیں گے یہی ہمارا کام ہے اس میں تو وی شیل فائنڈ وی فائنڈ انتھ ٹرم آف انتھ ٹرم آف فور سیون ٹین اینڈ سوان ہم اس سیکوینس کی انتھ رقم نکال لیں گے کیونکہ باقیوں کی نکال لیں گے ہمیں ضرورتی نہیں ہے تری آر رقم میں موجود ہے وہ آنے ہی آنے ساتھ ٹو ہاتھ رقم میں موجود ہے اس نے آنے صرف یہ چینج ہو رہی ہے فور سیون ٹین تو ہم اسی کی انتھ ٹرم نکال لیں گے اور اس جواب پر کر دیں گے انتھ رقم نکالنے کے لیے اے فرسٹ رقم اس کی سیون فور ہے اے فور ہے ڈ جو ہے کامل ڈیفرنس سیون میں سے فور منس کر لیں کسی اگری رقم اس پچھلی منس کریں وہ کامل ڈیفرنس آر جائے گا اور انتھ رقم نکالنی ہے ان جو ہے وہ یہاں پر ان کے ایکوال ہے ان کا ہمیں چونکہ اس میں اس نے کچھ نہیں بتایا ہوا کیا کتنی رقمیں اس میں اس طرح کی تو ہمیں اس رقم نکالنی ہے انیز ایکل ٹو پلس ان منس من انٹو ڈ اس کو لگا دیں ان کی ہی پر ان ہی آئے گا تو یہ بنے گا آپ کا اے اے میں پڑا آگیا فور پلس ان منس ان کی جانب پر انی ہی آیا انٹو ڈی ڈی کی جانب پر یہ تھری آ گیا ٹھیک بنا ان اتھ رقم بانگی اس کی فور پلاس تری کو اندر ملٹی پلائی کیا تو تری ان مانس تری ہو گیا تو ان اتھ رقم آگی اس کی تری ان فور مانس تری سے یہ آ گیا پاسٹی بان تو دیکھیں جو ہم نے سیکمنٹ سے نکالنا تھا اس کے مطالق اس نے ہمیں بتایا تھا کہ اس سیکمنٹ کی پہلی رقم ہے ٹھیک بانج اور اس کا مطلب ہے کہ اس کی ان اتھرم آئے گی ریکائیڈ ان اتھرم آف دس سیکمنٹ جو ہم نے معلوم کرنی تھی ریکائیڈ ان اتھرم آف دس سیکمنٹ وہ آجے گی ہمارے پاس تری ان پلس من یہ فور سیمن ٹین این سوڑا اس کی جانب پر آجے گا تری ان پلس من وہ نیچے یہ تھری ہر رقم میں موجود ہے اس نے تو اینتھ رقم کے ساتھ بھی آنا ہی آنا ہے اور اوپر سکیل بھی ہر رقم کم موجود ہے پہلی کا دوسری کا تیسری کا تو اینتھ ٹرم جو بھی آتی سکیل بھی اس کا ہو نہیں ہونا تو تو ہم نے اس کی اینتھ ٹرم معلوم کر لی ہے تو یہی ہم نے معلوم کرنی تھی اس سیکنس کی اینتھ ٹرم اس کے بعد ہم کریں گے اس کا نمبر تھرٹین میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ون اوور اے ون اوور بی ون اوور سی آر ان اے پی یہ ارثمیٹک پروگریشن کی تین رقمیں ہیں ون اوور اے ون اوور بی ون اوور سی ثابت کریں کہ ان کا جو بی ہے وہ اس کی اکول آتا ہے تو یہ ہم نے ثابت کرنا ہے اس قیسچن میں اب دیکھیں اس میں اس نے دیا واہ ہے کہ ون اوور اے ون اوور بی ون اوور سی آر ان اے پی ون اوور اے ون اوور بی ون اوور سی آر ان اے پی یہ اس نے بتایا واہ ہے کہ یہ ارثمیٹک پروگریشن کی رقمیں ہیں تو ارثمیٹک پروگریشن میں کامن ڈیفرنس اکول ہوتا ہے اس میں سے اگلی اگلی رقم اس پیچری رقم مائنس کریں سیمان سے آتا ہے یعنی ہم ان دونوں کا اگر کامن ڈیفرنس نکال لیں تو آج دے گا اگلی رقم مائنس پیچری رقم ون اور اگر ہم ان دونوں کا common ڈیفرنس کہ یہ دیفرنس اے دیفرنس میں ڈیفرنس اگلی اور اگلی لکم اور پیچھojی لکم توequilib painful لکمیں ایکل ہیں ویسے بھی اس میں left side d ہے اس میں بھی d ہے تو right side کو equal رکھا جا سکتا ہے یا ایسا کریں کہ d کی یہ value اٹھا کے وہاں سے یہاں پر لگا دیں یا d کی یہ value value اٹھا کے وہاں سے اس جہاں پر لگا دیں. تو اس میں لگا دیں d کی جہاں پر put d is equal to one over b minus one over a لگا لیں. تو یہ d بن جائے گا one over b minus one over a is equal to one over c minus one over b. یہ آئے گا. یعنی ان کو دونوں کی equal کر لیا. اس کو اس کو equal کر لیا ہے. تو اب یہ بنا ہمارے پاس ہمیں جو ثابت کرنا ہے اس میں ہے b. b نکالنا ہے ہمیں دراصل. تو b والے میں ایک سائٹ پر کر لیتے ہیں. b one over b. یہ والا minus one over b ادھر چلا گیا تو یہ پلاس ہو گیا ادھر جا کے. b والی ہم نے ایک سائٹ پر کٹی کر لی. تو ادھر بچ گیا ہمارے پاس one over c. یہ والا minus one over a اٹھا کے ادھر لے گیا تو یہ ادھر جا کے پلاس ہو جائے گا. تو اس میں سے lcm لے لیں. b lcm آ گیا. تو اوپر آ گیا one plus one. رائٹ سائٹ پر بھی lcm لے لیں. تو اس کے lcm آتا ہے a c. c سے c کٹ گیا تو باقی بچا a. a کو اس من سے multiply کریں گے تو یہ آ گیا a. پلاس. a سے یہ a کٹ گیا. باقی بچا c جو بچتا ہے اس کو پر والی سے multiply کرتے ہیں. one سے multiply کیا تو یہ آ گیا c. یہ بنا two over b. یہ بن گیا ہے two over b is equal to a plus c divided by a c. ہمیں نکالنا ہے b. b کو کیلہ کریں. b کو اس ادھر multiply کر دیا. cross multiply کر دیا. b کو ادھر multiply کر دیا اس کے ساتھ. two کو multiply کر دیا اس کے ساتھ. two a c. تو ہمیں وہ b نکالنے کو کہہ رہا تھا. b کو کیلہ کر لیں. تو یہ والا a plus c multiply اور ہے ادھر جا کے تو اس کو divide کر دے گا two a c over a plus c آ دے گا. اور یہ ہی ہم نے ثابت کرنا تھا کہ اگر یہ a p میں ہیں تو b جو ہے وہ پھل اس کی equal آتا ہے. اس کے بعد ہم کریں گے اس کا question number fourteen. اس exercise کا last question. question number fourteen. پچھلے question سے 13 سے ملتا جلتا ہے. اس میں بھی ہے one over a, one over b, one over c r in a p. اس میں دیا رقم منس پچھلی رقم. اگلی رقم منس پچھلی رقم equal ہوگی. تو نکالنے تو وہ کہہ رہا پھر show that common difference is this. تو کہتا ہے ثابت کرو گے اس کا common difference اس کے equal آتا ہے. یعنی ہم نے common difference d ثابت کرنا ہے. وہ equal ہے. a minus c divided by two a c کے. تو یہ ہے اس کا common difference. یہ ہم ثابت کریں گے. یہ ہم نے لے کے آنا کہ اس کا common difference جو ہے وہ d جو ہے وہ اس کے equal ہے. تو common difference نکالیں گے. ان دونوں کا common difference نکالیں گے. ویجیسے پچھلے جو جگہ میں نے لے. وہ جگہ 1 over b minus 1 over a 1 over b minus one over a. ان دونوں کا common difference نکال لیں گے. تو 1 over c , minis 1 over b. آپ کچھلی رقم کے منس پچھلی رقم 1 over c minus 1 over b. اب یہ کےاہ چرین نمبر 1 کہہ لیں اس کو caste نمبر 2 کہہ لیں. اس پچھلی herd میں ہم نے ڈ جگہ نکالیں گے. اس کے پچھلے رقم به دکل میں ہم زاز حالگی یہ ہے d is equal to 1 over c minus 1 over b اور یہ والا ہے d is equal to 1 over b minus 1 over a ان کو ایڈ کر لیں تو یہ آپ کے پاس آجے گا d plus d 2d یہ والا plus 1 over b minus 1 over b کاٹ جائیں گے کیونکہ میں ایڈ کر لیتے 1 over c minus 1 over a رہ جائے گا 1 over c 1 over c minus 1 over a آپ کے پاس بچ جائے گا تو آپ کے پاس بچ جائے گا 1 over c minus 1 over a تو 2d آپ کے پاس equal ہو گیا a c lcm لے لیں a اور c lcm لیا c سے c کھٹے گا باقی بچا a a کو ون سے ملٹیپلئی کر دیا گا a یہ والا a اسے اے کے ساتھ کٹ گیا c بچا c کو ون سے ملٹیپلئی کر دیا تو minus c آگے a minus c اور یہ چیز بن گی اور ہمیں تو ڈ نکالنا ہے common difference ہی نکالنا ہے تو یہ 2 اٹھا کر در لے جائیں a minus c divided by 2 a c یہ ہم نے ثابت کرنا تھا کہ ان کا common difference جو ہے اگر یہ a p میں ہے تو ان کا common difference یہ آتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی